یہ میں نے ایک تھالی لے لیا ہے اس میں میں نے پریبار کے حساب سے آپ آٹا لے لیجئے اور میں نے اس میں میں فیملی کے حساب سے آٹا لے کے لیا ہے جتنا ہم کو چاہیے اور میں نے تھوڑا سا تیل ڈال دیا اور یہ تھوڑا سا نمک اس لیے میں نے اس کو ایٹ کیا ہے کہ جس سے ہماری روٹیا جو ہے وہ کافی اچھے گوٹی اور بہت ہی ملائم سافٹ کھانے میں رہے اور ایک بار ضرور ڈرائی کریے گا یہ دیکھو میں نے پورے آٹے میں اچھے سے مکس کر لیا ہے تیل اور نمک کو اس کے بعد ہم تھوڑے تھوڑے پانی ڈالتے ہوئے آٹے کو گھوٹنا شٹارٹ کر رہے ہیں اس لیے میں تھوڑے تھوڑے پانی ڈالتی ہوں جس سے آٹا زیادہ گینا نہ ہو پائے اس لیے میں ہمیشہ ساہی تھوڑے تھوڑے پانی آئٹ کرتی ہوں اور جو نئے ہیں جن کو آٹا گھوٹنا کر نہیں آتا ہوگا تو میری ان سے ریکویسٹ ہے آپ اچانک سے ڈھیڑ سارا پانی ڈال کے نہ گھوٹے کیونکہ ہم کو اس کا نابطول نہیں پتہ رہتا ہے پانی کا کہ اتنا ہی لگے گا آٹے میں یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کم ہو گیا تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں پر زیادہ ہو گیا تو پھر آپ کو آٹا اور لینا پڑے گا اور ایسے کرتے کرتے آپ کو آٹا گھوٹے میں بہت ٹائم لگ جائیں گے اس لیے آپ تھوڑے تھوڑے پانی آئٹ کریے یہ دیکھئے میں تھوڑے تھوڑے پانی آئٹ کر کے یہ گولہ بناوں گی یہ دیکھئے اچھے سے ایک لوئی تیار کر لوں گی دیکھئے میں اس کو اچھے سے ملا رہی ہوں پورے آٹے کو چاروں طرف سے آپ کو سبھی آٹے اس پر ڈالتے ہو اچھے سے مکس کر لیں یہ دیکھئے ایسے ایسے گھوٹنا ہے آپ کو اور اس کے بعد میں پھر تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کیونکہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ میرے آٹے جو ہے مجھے کتنے زیادہ نرم رکھنے ہیں کتنے کڑے رکھنے ہیں اس سے مجھے آئڈیا مل جاتا ہے اس لیے میں کٹھا پانی کبھی نہیں ڈالتی ہوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پانی ڈال کے آٹے کو گوٹتی ہوں جسے میرے آٹے جو بھی مجھے آٹے پوڑی کے لیے بنانا ہے یا دلبری پوڑی کے لیے بنانا ہے یا روٹی کے لیے بنانا ہے تو مجھے آئڈیا لگ جاتے ہیں کہ مجھے کتنا نرم اور کتنا کڑا رکھنا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پوڑی کے جو آٹے ہوتے ہیں وہ تھوڑے کڑے ہوتے ہیں وہ اس لیے کڑے ہوتے ہیں کہ جب آپ پوڑی بناتے ہیں تو تیل میں ڈالتے ہیں وقت جو نرم پوڑیاں رہتی وہ تیل زیادہ اس میں لگتا ہے پر کڑے والی پوڑیوں میں نہیں اور جلدی سے ہو بھی جاتا ہے پر آپ اگر روٹی کے لیے بنا رہے ہیں آٹا گوتھ رہے ہیں تو آپ کو ایک بات جرور دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو آٹا جو ہے نہ بہت زیادہ گیلہ رکھنا ہے نہ بہت زیادہ کڑا رکھنا ہے آپ کو بیچ کا ہی رکھنا ہے اور جو بہت زیادہ نرم بہت زیادہ نرم رہتے ہیں وہ دال والی پوڑی کے لیے آلو والی پوڑی کے لیے نرم آٹے ہونے چاہیے پر آپ کو روٹی کے لیے میڈیم چاہیے یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں تھالی کے سائٹ سے میں نے کہیں پر آپ کو آٹا نہیں دیکھ رہا ہوگا کیونکہ بہت تھوڑا سا پانی لگا کے اور اس کے بعد پورے تھالی کو اچھے سے اس میں لگا دیجئے اور اس کے بعد لوئی کیک سائٹ سے آٹا لے کے اور چاروں طرف سے پوچھ لیجئے اس کے بعد سان لیجئے یہ دیکھیں میں نے اچھے سے گوتھ لیا ہے آٹے کو اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی پاس منٹ کے لیے کیونکہ میں ابھی روٹی بنانے نہیں جا رہی ہو اگر آپ پانچ منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو تھالی سے ڈھک دیا تھا اب میں نے اس کو کھول لیا ہے یہ دیکھیں کتنے نرم ہے رکھنے کے بعد تھوڑے اور نرم ہو جاتے ہیں دیار رہے کہ آپ کھولا نہ چھوڑے کیونکہ کھولا چھوڑنے پر کیا ہوتا ہے ایئر پاس کرتا ہے جس کی وجہ سے اوپری پر تو جو ہے وہ کڑے ہو جاتے ہیں یہ میں نے کہا اس کو تھوڑا رکھ دیا ہے دو ٹکی ڈال دی ہے جو میرے یہاں پہ ممی دادی سبھی لوگ شروعات سے ہی کیا رہے ہیں تو میں بھی کرتی ہوں کہ اگری ماتا کے لیے دو ٹکی تیار کرتی ہوں اور اس کے بعد پہلی روٹی جو بکتی ہے وہ گو ماتا کے لیے تو یہ دیکھیں میں پہلی روٹی بنا رہے ہوں میں سٹارٹ کیوں یہ دیکھیں بہلتے وقت بھی آپ کو بہت اچھی فیلنگ آئے گی بہت ہی نرم بہت ہی پتلا روٹی بند کے تیار ہوگا آپ کو افٹے گا بھی نہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑ پہ ڈال دیا ہے اس کو دو بینٹ کے لیے بس چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد دیکھیں یہ ایک سائیڈ ہو گیا پھر اس کے بعد ایسے پلٹ دیں گے دوسری سائٹ پہ روٹی کو بنا رہے ہوں جس سے کی تھوڑ کھالی نہ رہے اور فٹا فٹ روٹی بن کے تیار ہو جائے میری تو اس لیے میں ایک سائیڈ روٹی بنا رہے ہوں اور ایک سائیڈ روٹی سیکھتی رہوں گے دونوں کا ہم میں کرتی رہوں گے یہ دیکھیں اب یہ ہو گیا ہے ایک بار پلٹنے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں آپ کی روٹی اُلٹے سائیڈ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے فول گیا ہے اور ہاں دھیار رکھیں کہ جب آپ کی بہت نرم رہیں گے تو یہ فولے کے بعد اوپر کے سائیڈ جو ہلکا سا فٹ جاتا ہے یا چھے ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ بہت اچھے آٹھیں آپ کے لوتے ہیں اور بہت ہی نرم روٹیاں تیار ہوئی ہیں اور بہت ہی پتلے ہیں یہ دیکھیں دوسرے سائیڈ میں دوسری روٹی بنا رہی ہوں ایسے آپ روٹیاں بنا لیں اور اس کے بعد جیسے ہی وہ ہو جائے آپ اس کو ڈال دیجئے یہ دیکھیں ہو گیا ہے میں نے اس روٹی کو ڈال دیا ہے اور سارے روٹیاں میری فولی فولی ہوئی یہ دیکھیں تیار ہو رہی ہے ایک بار آپ جرور ٹرائے کریے اگر آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور مجھے یہ ہے کہ بہت ہی نرم روٹیاں ایسے بنتیں کیونکہ میں نے اسپیرینس کیا ہے تو ایک بار آپ بھی ٹرائے کریے اگر آپ کو اچھا لگے تو جرور ٹرائے کریے گا اگر ہاں نمک ہے تو آپ نے حساب سے بہت زیادہ نمک نہیں ڈالنا ہے بہت تھوڑا سا ہی ایٹ کرنا ہے بہت تھوڑا سا تیل بھی ایٹ کریے بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں ساری روٹیاں فلی فلی ہوئی تیار ہو گئی ایک بار آپ ضرور ٹرائے کریے اور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا رہا آپ کا روٹیٹ